بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں محمد مستیرسا ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب خیریات سے ہوں گے ناظرین اکرم عمران خرص صاحب کے ریلی جس طرح سے خان صاحب دن منسوخ کی اور دوبارہ سے آج کی دن کا ریلی نکالنے کا اعلان کی لیکن ان سارے معاملات کے پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ آجائے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے دروازے جس طرح سے بند کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کے دروازوں کو جس طرح سے زنجیریں لگائیں گئیں آپ یہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے بند کرنے والوں اس دن سے ڈورو جب تم لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی یا میں اس طرح سے کہوں کہ دروازے بند کرنے والوں نہیں بلکہ کروانے والوں کیونکہ کرنے والوں کا بیچاروں کو کیا قصور ہوتا ہے جو کروانے والی ہوتے اصلی مجرم تو وہ ہوتے ہیں جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کے کل دروازے بند کرائے گئے اور عوام کے ایک کیس کو دبایا گیا یہ سارے معاملات کیوں پیش ہے میں آپ کو سبجھاتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر آرٹیکل ون فوٹی فور کل کے دن کندر نافذ کیا جائے گا جو کہ کیا گیا تو ہم وہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ لے کر جائیں گے تو لاہور ہائی کورٹ کے دروازے ہی بند کر دیئے گئے اسے زنجیرے لگا دی گئے اس معاملے کو پر اعتزاز احسن نے بھی ٹویٹ کی اعتزاز احسن سے ناپ فرماتے جی ہمیشہ عدلیہ کی بقا کی خاتل لڑتا رہا مگر آج اس تصویر نے میرا سار شرم سے جھکا دیا آج میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں یہ اعتزاز احسن صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کی پچر شیئر کی ٹویٹ کی اور یہ معاملات پیش ہے تو میں بھی یہی اس لئے کہہ رو جی کہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے بند کروانے والوں دروز جن سے جب اللہ کے عدالت میں پیش ہو کر کیا کہو گے کہ ہم نے ایک شخص سے بچنے کی خاطر ہم نے عوام کے لئے انصاف کے دروازے بند کر دیئے اور میں کیا ہی کہہ سکتا ہوں میں بارحال اور بار بار میں کیا پاکستان کے اکثر انکر پرسنز عمران خان صاحب یہ کہہ کہہ کر تھک چکے کہ پاکستان کی عدالتیں تحفظ کرتی ہیں کسی بھی پاکستان کے شہری کا ہم نے کبھی بھی اس طرح سے عدالتوں پر تنقید نہ کریں گے کیونکہ ہم پٹواری نہیں نہ ہم نون لی گئے ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کی بقاؤ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ججز بغیر پریشر کے فیصلے دیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ججز کو آزادانہ طور پر چھوڑ دیا جائے وہ فیصلے دیں ان کے پر کوئی پریشر نہ ڈالا جائے ہم ہی اس چیز بارے میں گفتگو کرتے اور ہمیشہ بات کرتے کرخان صاحبہ یہیں کرتے لیکن کل کا دن بڑھا ہی افسوس لاک دن تھا رات کے بارہ بجے ہمیں ایک دن یاد آتا ہے کہ رات کے بارہ بجے تو عدالتیں کھولی گئی تھی کسی پارلیمنٹ کے لئے لیکن پاکستان کی عوام کے لئے لاہور ہائی کورٹ کے دروازے بند کر دیئے گئے کل کے دن کے اندر زنجیرے لگا دی گئی اعتزاز احسان صاحب نے بھی ٹویٹ کی اور یہ کہا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا میں پوری زندگی عدلیہ کی بقا کی خاطر ہمیشہ بات کرتا لیکن میں اپنی قوم سے معافی مانگتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ایک قانون کے ماہر ایک ایسے سینئر وکیل کے ایک ایسے گفتگو اور آپ مجھ سے کہہ ڈیزارو کرتے کہ میں کیا بات کروں پاکستان کی عدام تک کے اوپر اور میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا تو میں یہی پر آپ بھی کہتا ہوں ابھی وقت بچا ہوا ہے اتنا بھی نہ کھیلیں کہ پاکستان کے وجود کے اوپر سوال اٹھ جائیں پاکستان کے شہری اور پاکستان کے اندر رہنے والی آزاد قوم بقول کچھ لوگوں کے یہ آزاد قوم ہے میری نظر کے اندر کوئی خاک آزاد قوم ہے کچھ بھی یہاں پر آزادی نہیں بقول کسی کے یہ آزاد قوم ہے تو ان کے لیے اتنی آزادی تو چھوڑی جائے کہ یہ پاکستان کے وجود کے اوپر سوال نہ اٹھائیں نازکرہ امیراخر صاحب نے کل کے ریلی منسوخ کر دی تھی اور اس کے اوپر امیراخر صاحب نے ٹویٹ بھی کی گفتگو پی کی لیکن اس کے لیے آج کے دن جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے خان صاحب نے دوبارہ ایک نائی ریلی کا اعلان کر دے کہ دو بجے وہ دوبارہ سے ریلی شروع کریں گے خان صاحب نے جو کل ٹویٹ کی خان صاحب کے آپ میں ٹویٹ آپ کو پہلے سننے جائے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جی ایک مرتبہ پھر غیر قانونی طور پر دفعہ 144 محس پی ٹی آئی کی انتخابی مہین کے خلاف ہی نافذ کی گئی اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی ریلی کے اوپر آرٹیکل ون فوٹی فور لگا دیا جاتا ہے اور دوسطور ورکر کرونشن سے مہترمہ مریم نواز صاحبہ اور مون لیگ کی سینئر قیادت گفتگو کرتی رہتی ہے تو پھر یہ دو غلا پنکیو پاکستان کی قانون کے اندر یہاں پر اگر کسی وزیراعظم سے سوال کرنا ہو یہاں پر اگر کسی سینئر پالیمنٹیرین سے سوال کرنا ہو یہاں پر اگر کسی نے وزیراعظم سے سوال کرنا ہو تو کہاں پر جائیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام عدالتوں کے دروازے ہی کھٹکڑائے گئی اور کل کی دن عدالتوں کے دروازے ہی بند کر دیا گئے اتنا دو غلا پن کیوں چل رہا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کیا پاکستان کے ججز کو نہیں دکھائی دے رہا اور میں یہاں پر وہ کیا کہنا چاہوں کہ شہباز گل کو کس طرح سے ایک کمیٹمنٹ کرنے کے اوپر ایک چھوٹی سی گلتگو کرنے کے اوپر ریمانٹ کے اوپر جسمالی ریمانٹ کے اوپر دے دیا گیا اور دوسرے طرف آج خاجہ آسف باہر گھوم رہا ہے تو ہی نے عدالت کے اوپر عمرہ خرص صاحب کے ساتھ کتنا بورا کیا گیا اور کس طرح سے وہ جو زیبا چودری والا کیس ہے وہ بھی ہم نہیں بھول سکتے لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کیس لاہور ہائی کورٹ لینے سے منع کر دیا ایک بندر جا کے درخواست جمع کرائی لاہور ہائی کورٹ کے اندر کے ہم مریم نواز کے خلاف درخواست جمع کرانے ہیں انہیں پاکستان کے آنس سرویس ججز کے خلاف بات کی ان کی توہین کی تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ سیٹریٹمنٹ سامنے آتی ہے جی ہم کیوں میں توہین ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کی ہوئی تو ہم یہ معاملے کے اوپر اس سماعت لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیوں کریں تو اس معاملے کے اوپر جب امنہ خر صاحب نے زیبا چودری کے اوپر گفتگو کی تھی تو وہ ایک مقامی عدالت کی جج تھی تو اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس خود نوٹس لیا تھا تو اب تک میں یہ کہتا ہوں کہ زل شاہ کے والے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کو آ چیف جیسے سمرتہ بندیاز صاحب کو اس خود نوٹس لینا چاہیے لیکن ابھی تک وہ وہ نہیں لے سکے ناظرین ٹویٹ کے اوپر آپ واپس آ جائے یہ معاملات اور ہی زیادہ بگڑتے جائیں گے اور ہی زیادہ بڑھتے جائیں گے جی پی ٹی اے کی انتخابی مہم کے خلاف ہی نافذ کی گئی ہے جو آٹیکل ون فوٹی فور تھی مناخر صاحب دے ٹویٹ کرنے لیکن کیونکہ لاہور میں باقی تمام سرگرمیاں تو معمول کے مطابق جاری ہیں میں زمان پارک ہی کنٹینرز پلس پلیس کی بھاری نفرک کے نرگے میں ہے واضح طور پر سی ایم پنجاب محسن نکوی صاحب اور پلیس آٹھ مارچ کی طرح پی ٹی اے کی قیادت پلس کارکنان کے خلاف مزید جھوٹے پرچوں کے اندراج اور انتخاب کو التوا میں ڈالے کے لئے تصادم ہوا دینا چاہتے ہیں اچھا برحال خان خان صاحب نے پھر یہ ریلی منسوخ کر دی کیونکہ امران خان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ لاشے گرانا چاہتے ہیں ان معاملات کے اوپر پھر یہ الیکشن کو ڈیلے کریں گے تو امران خان صاحب اس لئے آتھ دوبارہ سے ریلی کا آغاز کر دیا ایک تیز میں آپ کو بتاتا چلو کل امران خان صاحب نے جو کہ روٹ جاتا تھا زمان پارک سے لے کر جو پی اے سل کے میچ جہاں پر ہو رہا ہے اس سٹیڈیم تک تو خان صاحب نے وہ روٹی چینج کر دیا تھا لیکن پھر بھی دو گلے پن کا مظہرہ کرتے ہوئے آرٹیکل وان فورٹی فور نافذ کر دیا گیا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی پاکستانی کو یا کسی کو بھی انصاف کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہاں پر جائے گا کیا عدالتیں صرف سیاستدانوں کے لئے اتوار والی دن کھلیں گی یا کبھی پاکستان کی عوام کے بھی عدالتیں چھٹی والی دن کھلیں گی یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال اور اس کا جواب شاید پاکستان کے وکیل شاید پاکستان کے سینئر قانون ساز یا شاید پاکستان کے ججز ہی دے سکتے ہیں یا شاید ہم لوگوں کی اس کا جواب بھی معلوم ہے اور میں اس کے اوپر کیا گفتگو کروں ناظر کرام یہاں پر یہ معاملات ہے چونکہ اب یہ دیکھنے والے معاملات ہے کیا عمران خان صاحب آج یہ جو ریلی نکالیں گے آرٹیکل وان فورٹی فور نافذ ہوتا ہے یا نہیں یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ آج پھر سے آرٹیکل وان فورٹی فور ہوتا ہے یا نہیں دوسری طرف یہاں پر نواز شریف صاحب نے بھی واپسی کا اعلان کر دیا کہ میں پندرہ دن یا دو مہینے کے اندر پاکستان کے اندر واپس آ جاؤں گا اچھا ناظر کرام یہ جو آرٹیکل وان فورٹی فور والا معاملہ ہے تو اسے بھی پی ٹی آئی نے چیلنج کرنے کی بات کر دی ہے جو خبر نکل کراری جی پی ٹی اینے لاہور میں دفعہ ایک سو چاوالیس کے نفاظ کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا پاکستان تحریک انساء پی ٹی اینے لاہور میں دفعہ وان فورٹی فور کے نفاظ کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرتے ہوئے جی یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ معاملات کیا پیشر ہے آپ کے سیٹ اپ کردہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ اس طرح ایک سیاسی جماعت کے ریلی کو نہیں روک سکتا آپ یہ دیکھنے والے معاملات ہیں کہ الیکشن کمیشن یہاں پر ابتہ ہی لگائے ہوئے نگران سیٹ اپ کے وزیراعلا کے خلاف کوئی ایکشن لیتا ہے یا نہیں تو مجھے تو بالکل بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایکشن لے کیونکہ یہ معاملات بالکل سیدھے اور سیدھے ہیں اس پہ کوئی بھی دور آئے نہیں کہ کمپنی رجیم چینج اپریشن کے سولدکار عمران خان صاحب کی خلاف ہیں اور یہ معاملات آگے بھی جال چاری رہیں گے خان صاحب نے ایک اور بھی بات کہ دی کہ میری گرفتاری کی صورت میں پلان تیار ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے گا تو یہ مت سوچے کہ پی ٹی ای اور تحریک انصاف ایک از دمین بوس کر دیا جائے گا دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا تو ایسا نہیں وقت آنے پر میں وہ حکمت عملی بتا دوں گا کہ جب مجھے گرفتار کیا جائے گا تو اس کی پیچھے کا ایک بہت بڑا پلان تیار ہے ناظرکرم سارے معاملات پر آپ کی کیا رہا ہے کیا آپ پاکستان کی جس طرح سے یہ لاہور ہائی کورٹ کے دروازے بند کیے گئے تالے لگائے گئے کیا آپ اس سے متفق ہیں ان سارے معاملات پر آپ کی نیرہ سے مجھے کمیٹس کا نظر اگاہ کریں تب تک لئے شکریہ